اٹھارہ لاکھ سے زائد عبادی پر مشتمل پاکستان کا ساتھ ماں بڑا شہر دچانوالا اس شہر کے لوگ خوشکوراکی اور پہلوانی کے شکین ہیں شہر کے تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو مہراجہ رنجید سنگھ کا تعمیر کرتا شہرانوالا باغ اہم مقام رکھتا ہے جس میں موجود بارہ دری کی بلائی منزل پر لائبریری اور تیہ خانے میں میوزیم قائم کیا گیا تھا ماضی میں حکومتی ادم دلچسپی کے باعث یہ تاریخی ورثا ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا مگر موجودہ حکومت کی خصوصی دلچسپی کے باعث شہرانوالا باغ کی تازین اور رائش کے ذریعے اس کی رون کے دوبارہ بحال ہو رہی ہیں یہاں موجود کسی بزرگ سے بات کی جائے تو وہ آج بھی اس باقی سوہانی یادوں میں ہوئے نظر آتے ہیں مجھے پارہ دری کی اچھے چار دی باری ہونڈی دی اور بڑی تھنڈی ہوا ہونڈی دی بہترین باغ دی خوبصورتی بہت ہونڈی دی اچھ گیڑ تو ناالتے گیڑ دی تو شیر مٹی لائی کجھر لگا ہونڈا ہے اے یہی دی مڑی یہ رجید سنگھ کے جاتے دی فیرانوالا باق کے پہلو میں مہراجہ رنجیت سنگھ کے والد راجہ مہان سنگھ کی مڑی واقع ہے جو کہ حکام بالا کے ادم توجہی اور بہاصر افراد کے زیرے قبضہ ہونے کے باعث کچھرہ گاہ کا منظر پیش کرتی ہے جائے پدائش اور ابائی حویلی مچتی بازار جو جمالا ہی میں واقع ہے تاریخی حوالوں سے یہ بات پتا چلتی ہے شاہی خواتین کے لیے اس حویلی سے باغ تک جانے کے لیے زیر زمین سروں میں تعمیر کی گئی اور یہ باغ کی خوبصورتی اللہ کی طرح دوبارہ پھیر بڑھنی شروع ہو گئی ہے اور بن رہی ہے بہت پیسہ اللہ کیا ہے امید کی جانب سے باغ میں لگائے جانے والے رنگ برنگے یہ پھول بوٹے اور بارہ ذریعی تازینوں اور ایڈ سے عوام کا فیاد تک مطمئن نظر آتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ اسی طرح امید شہر میں موجود دیگر تاریخی عمارتوں کی حفاظت کا احتمام کرے موسیقی موسیقی